بابا میں ماری نہ کہن لگا سنیا نیکنیکے ہاتھ جوڑ کے رون دی ہے کہن لگا میں یوں دیتے اعجابانبت& پاندہ جا رہیا کہن لگا نیکنیکے ہاتھ جوڑ دی ہے نا لکہن دیئے بابا میرا کسور کی ہے بابا انہیں سالان دے بعد یا اہ اہ میں دے بابا بابا کہن نو ترس دی رہیا بابا یا دتوڑا دل بڑا سختی ہو گیا کہن لگا سنیا مٹی پاندہ جا رہیا جڑے ویلے سارے جی سانتے میں ٹیپا دی تھی کہنے لگا جڑے ویلے ہوں دا سار باقی چیرہ باقی رہ گیا کہنے لگا یا سمانہ والوے کی ارد کر دیے ربا میرے باپے دا دل بڑا سختی ہو گیا ہے کہنے لگی ربا میں سنیا تیرے کی آخری نبی ہوئے گا ربا میں سنیا انہیں آکے جاگتیاں رو دیاں تیاں چپ کرانیاں نے انہیں آکے تیاں دے سرک جنے نے یا اللہ اپنا معبوب جلدی بھیج دے اوے خجاگتیاں رو دیاں تیاں تفن پیاں یا دیاں نہیں کہنے لگا یا خریبے لے انہیں میرے چیرے بلوے کی ارد کی تھی باپا تسی میں نبتفن کرنے آئے یا دفن کر کے جایا جے پر باپا میرا پیغام جا کے لوگانوں کائنات نب سنا دیا جے کہنے لگا سنیا تاڑیاں روائیوں ڈیک تیٹو رہ گئی ہیں سونیاں نتفن کر کے گھر آ گیاں آج بھی راتہ نو سونا سونیاں میری آنکھاں دے سامنے ہو دا باپا باپا کہنا اوہ دے ہاتھ جوڑنا سونیاں میری آنکھاں دے سامنے ہو دے نے سونیاں راتہ نو نید نہیں ہوں دی اوہ دے باپا باپا کہنا دیا واد کرنا چو گونج دی ہے اوہ دے نکے نکے ہاتھ جوڑے میری آنکھاں دے سامنے ہو دے نے نبی کریم سنتے جا رہے سرکار روئی جا رہے نبی کریم علی صلی اللہ دی داڑیت روانا لگی لیوں گئی سرکار فرما لگے دحیہ میں نو ایک باری فیر یوں سے بیٹی دی گل سنا دے جیڑی محمدیاں راوائی ایک دن تر گئی حضرت داہیہ ایک باری فیر دی گل سنا حضرت داہیہ قلبی فیر سنایا حضور روئی جا رہے نبی پاک نے فرما داہیہ پھر سنا سہابار جا کی تی داہیہ چپ کر جا کیوں نبی انہوں روان ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کائنات والے ہو سن لو اللہ جنہوں دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں عطا کرے باد روایہ آ چاند ہے اللہ جنہوں تین بہنا عطا کرے فرمایا انہوں نے اچھی پروری شکار کہ اپنے گھر ٹورے فرمایا میں نبی انہوں فرما چلے ہاں کل قیامت والے جنہ چھو میرے نال انج ہوئے گا آج میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دیے ماں نا نا اے تیرے باس تے جنہ دی ٹکٹ ہے اے دنال باد سلوکی نہ کریں فرمایا اے دا حصہ نہ ماریں اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہے سید الانبیاء محبوبے کبدیع شاف روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدارِ بتہا سرورِ کائنات فخرِ موجودات بائی سے تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک وسلمات و بعد میرے انتہائی واجب لے ترام لیکے ساده ترام میرے استادِ گرامِ کبلا حضرتِ علامہ مولانہ مفتی نوید جشتی صاحب دامت برکات ام القدسی مدرس دال الروم جامعہ محمدی غسیہ سیال کٹکینٹ آپ تشریف فرمانے موزوز محترم احمانہ گرامی صامینِ کرام اجدی اے انتہائی پاکیزہ محفل پاک محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے علاقہ دے اندر انعقاد وزیر ہے مطرم المقام بھائی محمد صدام صاحب سعیب علی صاحب اور درید احمد بھائی انہیں اس محفل پاک دے انعقاد کیتا اللہ دی بارگد اندر دعا اللہ تعالی اس محفل پاک نو اپنی بارگد اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے آماز تے ذریعے نجات بنائے اور بھی جنہاں لوگ اندر نام نہیں لے سکے مدینہ دے تاجدار ہر کسے دے نام نو بھی جان دینے اللہ دی بارگد اندر دعا اللہ تعالی ساڑھے سارے اندر مل کر بیٹھنا اپنی بارگد اندر قبول و منظور فرمای اب آپ ازی وقار وقت کافی سارا ہو گیا آپ حضرات نے خطاب بھی سن لیا حضور علی صلی اللہ وسلم دینات بھی سن لئی منو سعیب بھائی اور صدام بھائی نے حکم فرمایا کہ تساں بھی ضرور حاضر ہونے میں گزارش کیتی سی کہ تقریر ایک کی بڑی ہوندی ہے اگر آپ حضرات زوگ دی وجہ تو میں حاضر خدمتہ انشاءاللہ اگر آپ حضرات زوگ اسے طرح شاملے ہاتھ دیا تو انشاءاللہ گفتگو کرانگے ورنہ سلام پڑھ کے پھر لنگر الحمدللہ لے کے کرانو جاوانگے میں نے پتہ چال جانا تو ساں تقریر سننی ہے یا نہیں سننی بس ایک دو منٹ دے اندر آپ حضرات پتہ چلنا کتنی توجہ لائکے بیٹھے ہو قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی پہچان کرائی ہر نبی نے آکے اللہ دی پہچان کرائی آدم علیہ السلام آئے آکے دسیہ لوگو خدا اکوئی وحدہ حولہ شریکے ہر نبی نے اللہ دی پہچان کرائی گرامی قادر احباب نبی پاک علیہ السلام دنیا تے خاتم نبیین بن کے امام الانبیاء بن کے سرکار تشریف لکے آئی اللہ نے حضور اتے قرآن نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے اپنی پہچان کرائی کدھرے فرمایا رب المشارق بھی میمہ رب المغارب بھی میمہ آسمان و بنانوالا زمین و توڑے واسطے بھی چھونا بنانوالا میمہ میں یا جڑا آسمانا تو پانی توڑے واسطے نازل کرنا اس زمین بھی چھو میں یا جڑا توڑے واسطے ریزے کو اگانا اللہ کریم بار بار اپنی پہچان کران دے جا رہے میں جڑی آیات بینات علاوات کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے پہچان اپنی ان آیات بینات دے اندر کرائی مگر لوگو انداز بڑا نیرالہ جہا رکھیا تو سی آکھوں کے حافت ہی انداز کمیں نیرالہ اور نظرہ قرآن پڑھ کے بکھیے اللہ کمیں کمیں اپنی پہچان کراریا اور ان آیات بینات دے اندر اللہ نے اپنی کی مہدی پہچان کرائی تو پڑھئے قرآن بھئی ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ تھوڑا جا جاگو منہوں نہیں پتا مافل قدودی شروع ہوئی قدودی تسی بیٹھے ہو میری باری ہو نو آپ ادرادے سامنے تو میں قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ادرادی توجہ درکار ہوئے تو میرے سائن حضور کی بلا فرمان دے اندرسان پاتھ پوئے اور سونا جڑا کنہ نو کھاوے ہم مائیاں کہنے دیا نے نا جڑا سونا کنہ نو کھا جاوے تے کی فیدہ اس سونے دا سائن فرمان دے اندرسان پاتھ پوئے اور سونا جڑا کنہ نو کھاوے تکی کرنی اور زبان جڑی کھاوے تے مصطفیٰ دا تے گاوے نا مصطفیٰ دا اچھا بھئی جنہوں لگ دے ماں کمائیاں تے پلنا او نا بولے تے جنہوں لگ دا ماں محمد دے ٹکڑی آتے پلنا او سننی ماں دا پتر ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اچھا بھی جیدی ماں نے بچ پنچو قرآن دیا لوریاں دے دے کے پالے اور جڑا چاندہ میرا پتر ہووے تے اوہی حافظہ قرآن ہووے اوہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ حجیبی جینا ہاتھ نہیں چکے یا نالدہ بندہ آسرہ کراوے تے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اچھا بھی تُس ہی سوچ دیو ہوگے کہ جدو دی ماں فل شروع ہوئی جیڑا بھی ہمدہ آکے کہندہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ وجہ کیے اللہ سورہ یاسین اچھ فرمان دا ہے کہ قیامت دے دن جدو زبانہ بند ہونگیاں اليوم نختم علی افواہہم و تکلیمنا ایدیہم زبانہ تے مور لگ جاوے گی تیرا ہاتھ بول کے گواہی دے بے گا تے ہاتھ آکے یا اللہ اے دن الگناہ بھی کر دا رہے اپر مافی دے دے مافل اچھا بیٹھے ہیں جدو تیرے یار دا نہ ہوندہ سی منو اچھا کر کر کے سبحان اللہ کہندہ رہے ہیں لوگو یاد رکھیا جیسے مافر دے بار نا اے فریشتے اے ساری مافل دی کاربائی پہ کر دے نے تے جیدو تیری میری حاضری اللہ دی بار گا چھو فریشتے پیش کر رہا نا تے آکھا نہیں یا اللہ اب بندہ جدو تیرے یار دا نہ ہوندہ سی نہ ماہی دا نہ ہوندہ سی یا اللہ اے بڑا سبحان اللہ کہندہ رہے ہیں یا اللہ انو مافی دے دے تو جیدہ ان جدہ پروگرام میں جاگو اور نال دے بندے دو بھی میرے بال تبجہ کراؤ تیان کراؤ تے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ قریب نے ریشات فرمایا تبارک اللہ دی جعل فی سمائی تبارک اللہ دی جعل فی سمائی برو جو جعل فی ہنگ شراج و قمر منیر اللہ اپنی پہچان کرانا جا رہا اللہ نے فرمایا میری ذات بڑی برکت والی ذات فرمایا جنہیں آسمان بنایا فرمایا جنہیں زمین بنایا فرمایا جنہیں برج بنائے فرمایا جنہیں چمکند چمکان والا سورج بنایا اللہ اپنی پہچان کرانا جا رہا اللہ نے فرمایا تبارک اللہ دی نزل الفرقان علا عبد ہی لیکون لیلعالمین نظیر اللہ نے فرما میری ذات بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار یوتے فرق کرنے والی کتاب نازل کی تھی ہیں ارد کی تھی اللہ وجہ کی ہیں فرمایا میرا یار عالمین وڈر سنان والا بن جائے اللہ نے اپنی پہچان کرائی اللہ نے فرمایا تبارک اللہ دی بیدی ہی الملک وہو علیک کلی شہید خدید اللہ نے فرما میری ذات بڑی برکت والی ذات جنہیں قدرت حتہ دی اندر ساری کائنات ملک نیک فرمایا میں ہر چیزیوں تکا دی رانگ لوگو یہ اللہ اپنی پہچان کرانا جا رہا اللہ جڑے بلے سمکا و دیواری آئی اللہ نے رشاہت فرمایا وَتَوَقْلَا الْعَزِزِ الرَّحِيمِ مِلَّذِي عَرَاقَحِينَ تَقُوم اللہ نے فرما کملی والیا لوگانوں میری پہچان کراتے میری ذات بڑی برکت والی ذات لوگانوں میری پہچان کراتے میں چان بنائے سورج بنایا لوگانوں میری پہچان کراتے میری قدرت حتہ دی اندر اس ساری کائنات ملک نیک میں ہر چیزیں تکا دی رہا میں یہ جڑا مشرق والیا درابانگ میں یہ جڑا مغرب والیا اللہ نے فرما کملی والیا جدو لوگانوں پہچان کراتے لوگانوں میری اے وی پہچان کراتے وَتَوَقْلَا الْعَزِزِ الرَّحِيمِ اللَّذِي یَرَاقَحِينَ تَقُوم فرما لوگانوں میری اے وی پہچان کراتے میں اوہ ربا جڑا ہر وی لے اپنے یار دے مخو والی وے خدا رہدہ فرمایا میری اے وی پہچان کرا دے اللہ دی یاراکا سونے ہاں میں اوہاں جڑا ہر وی لے تیرے والی وے خدا جے قصور میرا کوئی نہیں جے تھاگ گئے ہو اور یاد رکھیے گا بزرگ فرما دے نے وڑے لوگان دے قد وڑے نہیں ہوندے وڑے لوگان دے دل وڑے ہوندے نہیں تے دل دریابر گا ہوئے سمندر و ڈونگا ہوئے بچشک مصطفیٰ دی لہر ہوئے یار تا تے نہ آجے سبان اللہ آپ نکل جان دیئے میں تے تا انہوں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں تُسی فیر بھی نہیں بولے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ گرامی قادرہ باب اللہ فرما رہے ہیں کملی والی اما وے خدا تیرے بار رہنا لوگانو میری اے بھی پہچان کرا دے اے تے بے خندی باتیں نا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا فرمایا موسیٰ علیہ السلام دریاج ماں نے روڑ دی تھا انو ویڑا فیرون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بچپن فیرون دی بیوی آسیا انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بچپن چنا اے دریاء بھی چو نکالے آتے اپنے گھر لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون دے ویڑے ماں نو فکر ہے کہ پتر میرا اور ویڑا دشمنہ دا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ نو تسلی دیتی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دی ماں فکر نہ کریں پڑھئے قرآن بھئی آپ ادرادی توجہ نہیں آپ ادرادی توجہ توجہ میرے بار رکھو پھر بات سمجھ آبے گی پڑھئے قرآن ماشاءاللہ بھئی صدق جامت واری ٹھنڈی جی سبان اللہ تو میں نو نہیں پتا کہ مکیڑا کلیا برطنگا تے تسی پھر بولو گے سبان اللہ مگر یاد رکھیے گا کئی لوگ ہوندے نے کروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ آج مولوی جو کچھ مرضی کر کے وخوا دے بھینا اسا سبان اللہ نہیں کہنی تجھے صلاح کر کے آئیو تے پھر نہ بولو تے جب بغیر صلاح تو آئیو میری باری ڈوند پہ مار دیو آت اٹھا کے نہیں پہ بول دے سبان اللہ اللہ نے رجات فرمایا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِدُسْنَ عَلَى عَيْنِي اللہ نے حضرت موسیٰ دی مانو تسلید دی فرمایا اے موسیٰ دی ماں فکر نہ کریں فرمایا موسیٰ ساڑی آخ دے سامنے میں فرمایا موسیٰ میری آخ دے سامنے میں حضرت موسیٰ دیواریٰ فرمایا موسیٰ میری آخ دے سامنے میں جڑے بلے کملی والے دیواری آگئی مکہ دے کافیرہ میرے نبی نو پتھر ماریں اللہ نے قرآن جی اپنے یانو تسلید دی اللہ نے فرمایا وَاسُ بِلْحُکْمِ رَبِّكَ فَإِلَّا قَبِي آئِنِنَا اللہ نے فرمایا کملی والیا اے نا کافیرہ دے ظلمہ دے ذرا سبر کری جا فرمایا فَإِلَّا قَبِي آئِنِنَا سونے تو ہو میری آخیاں دے ویچ پی آواز نائیں فرمایا میری آخیاں دے ویچ پی آواز نائیں لوگوں حضرت موسا دیواری آئیں فرمایا آخ دے سامنے میں فرمایا یانو فرمایا اخیاں موسا دیواری آئیں موسیٰ نو فرمایا اکھ دے سامنے وینگ یار دیواری آئی فرمایا اکھ دے سامنے نہیں سونے یا تُسی اکھیاں دے ویچ پہ واسدے فرمایا سونے یا تُسی اکھیاں دے ویچ پہ واسدے ہو ان توجہ کرے آجے ایمان دارین علیہ السلام جنہو بنا کے رب کہندہ سونے اما ویخ نہیں تیرے بلہ جنہو رب کہندہ سونے تو میری اکھیاں دے ویچ واسدے ہیں وہ محبوب کٹا کو سونا ہوئے گا وہ محبوب کٹا کو سونا ہوئے گا جنہو بنان والا پہ اکھیاں دے اکھ کاریگر کو سونی چیز بنا لے نا تے لوگ تریفہ کرن تے او بڑا خوش ہوئے گا کاریگر سونی چیز بنا کے نا تے بات ڈسپلے کر دے کہ جی لوگ آن جان والے بیکھن تے میری اکھ تریفہ کرن کے بڑا چنگا کاریگرے اللہ نے محبوب نو بنا کے سامنے کی تا کائنات نجدو یار نو بیکھیا نا تے آکھیا لم آرا قبلہو علابادہو مثلہو سونیا تیری قصو میں تیرے برگاہ نا کوئی پہلے بیکھیا نا کوئی تیرے بار تیرے برگاہ بیکھانگے تے او رابا ارشان دے خوش ہو گیا ارد کی تھی یاللہ تریف محبوب تھی کی تھی جا رہی تے خوشو تسی پہ ہون دے ہو آواز ابھی کی کائنات والے ہو تریف محبوب دیے بنایا تھے میں میں نا اے محبوب انہوں بنایا تھے میں میں اب آپ اے زیوہ کار جنہوں بنانا والا کہن دا میں ویخ نہیں تیرے والا میں ویخ نہیں تیرے والا لوگوں میں کڑا رنگ پیش کر رہا ہوں اسے واس دیا شکول کے کہن دا اے چکمیم دا پڑھتا اے مکھڑے دو دل دید بینا نہ رجدہ اے چکمیم دا پڑھتا اے مکھڑے دو دل دید بینا نہ رجدہ اے تے کیوں نہ چاہوے تے نوے کھندا اے شواب دا اکبری حجدہ کیوں نہ چاہوے تے نوے کھندا جنہ نے اس محبوب دے چہرے بد دو ہاں نوے کھیا فتح مکہ ہویا نا تے سرکار کا بے دا تواف کر رہے کافی رہن دے اک نوجوانے خوزالہ نامے وہ دے دل لے چے خیال کیے کہ فتح مکہ ہے تے راشو بڑھا ہے سرکار کا بے تا تواف کر دینے تے خیال کیے ہووے نا میں خنجر چھپا کے جامعہ تے مسلمانہ تے نبی تا ماز اللہ کامت امام کر دے ما خنجر بگل چے لگایا تڑیا تڑیا نبی پاک علیہ السلام تے قریب آیا نا سرکار کا بے تا تواف کر دینے خنجر لے کے جدو حضور تے قریب پہنچیا میرے کریم نے نا مڑ کے سرکار نے بے کے فرمایا خوزالہ کدر خوزالہ کدر خوزالہ دے نا سرکار دے چیرے بل بے کھیا نبو ودہ جلال بے کھیا نا تے ایک خنجر زمین تڑی گیا تے کہن لگا جی میں تواف بیا کر دا سا حضور فرمان لگے خوزالہ میں نبی یا تے نبی نا جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہندے یو وے جڑا بیٹھا فرشتی ہووے تے گلہ ارشاندیاں سناندہ ہوئے ہیں نبی نا جھوٹ نہیں بولی دا خوزالہ کدر لگا کے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والوکھی جا رہے نا لے سرکار نا سینے تے میرے ہاتھ پھیری جا رہے حضور میرے سینے تے ہاتھ پھیر رہے لوگو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہاتھ لگ جائے آجے تے لوگ کہنے نے نا بابے تے شیع کوئی نہیں مولانا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شرک پورد تاجدار اب دی بارگاہ دے اندر ایک مرید آیا تھے آکے کہنے لگا لاجپال میرا پتر حافظے نا فت محمد رکھی اے تھے ہے حافظ مگر نماز نہیں پڑھ دا نماز نہیں پڑھ دا اب فرمان لگے اچھا جی بولاؤ پتر نو لے کے آیا نا بابا جی شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آفظہ والوکھی آفت محمد والوکھی آتے ہوئے کہ فرمان لگے آفظہ جی نماز کیوں نہیں پڑھ دے وجہ کیے کہنے لگا لاجپال نماز اس واسطے نہیں پڑھ دا کہ میرا نماز اچھا دل نہیں لگ دا میرا دل نہیں نماز اچھا لگ دا اب فرمان لگے اچھا اپنی انگلی دا اشارہ آفظہ صاحب دے دل بل کیتا تو فرمان لگے آفظہ جی جاؤ ہن نماز اچھا دل لگیا کرے گا جاؤ نماز اچھا دل لگیا کرے گا ایسا نماز ایچ دل لگیا لوگو زہر دی نیگت کر کے کھلون دینے اثر دا وقت ہو جاندے اثر دی نیگت کر کے کھلون دینے مغرب دا وقت ہو جاندے ایسا نماز ایچ دل لگیا ایمان داری نظر سو بابا جی شیر محمد شرق پوری یومن تے انگلی دا اشارہ دل بل کر دین تے حال انج دا ہوندے تے جیتے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دین جیتے سینے تے حضور ہاتھ رکھ دین فضالہ تے سینے تے نبی کریم نے ہاتھ رکھیا نالے سرکار ہاتھ پھیڑی جا رہے نالے حضور فرما رہے فضالہ میں نبیاں نبیاں نالے جھوٹ نہیں بولی دا فضالہ کہن لگے نبی کریم نے جڑھولے ہاتھ پھیڑیا کفر نکل دا جا رہیا ایمان وڑ دا جا رہیا کہن لگا میں ہاتھ جوڑ کے ارد کی تھی سوڑے ہونے کلمہ بھی پڑھا دیں نبی کریم نے حضورت فضالہ نو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے اسے کلمہ دی مستیچ جڑھولے کابے دے سینجو باہر نکلیا علماء فرما دے نمکابے دے باہر ایک گلی اینگ اسے گلیوے چیوں کے عورتیں اے فضالہ ہی اسی عورتہ بڑھایا شک بڑھا دیوانہ اینگ اسے عورتہ ایک جھلکوے کھنوا ہوستے کئی کئی گھنٹے آج جڑھولے کلمہ پڑھ کے باہر نکلیا علماء فضالہ کو دے قریب تو گزر گئے علماء فضالہ پہلے دیکھ جھلکوے کھنوا ہوستے میریاں گلیاں دے چکر لگانداری آئیں آج تیرے سامنے آئیں یا میرے والا بھی خیابی نہیں فضالہ کہن لگے بھی بھی جا جا ہنو میں تیرے والا کی وکا میں محمد ویخ آیا آگے آہونو تیرے والا کی وکا میں محمد ویخ آیا پتہ لگیا جڑا ایک واری ہو دے والا بھی جنہو راب ویخد ہے میرے سائیں فرمان دے اندرسان جنہو مرشد ویخ چھڈن نا فیرونو زمانہ ویخد ہے جنہو سائیں ویخ چھڈن تیجدے والا بھیخد ہے راب ووے اللہ فرمان دے قبلی والے حین تقوم جتھے تیرا قیام ہون دے سونے اساڑی قدرتی آنکھ توڑے مکھ تے رہن دیئے قدرتی آنکھ توڑے مکھ تے رہن دیئے فر جنہو اس ود دہا چہرے نو بکیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بھئی انہ دی توجہ مربانی فرماؤنا سارا ماحول نہ خراب کرو یار میرے والا بکونا تسیے اب آبے دی وکار حضرت جابر بن سبرا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دے نے گرمیاں دی شام ہیں تے اپنے مکان دی چھات تے لیٹے آن تے صحابی رسول دے لیٹے اندہ طریقہ پتا کی چھات تے لیٹے تے اے آسمانہ دے چانوال پے ویخ دے نے تے آسمانہ دے چودمی رات دا چاننے حضرت جابرنا چانوال ویخ رے فرما دے نظارہ بڑا سونا گرمیاں دی شام تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی سامنے چودمی رات دا چاننے اب فرما دے نے تھنڈی ہوا دے نالنا فرما دے نظارہ بڑا سونا ہو گیا فرما دے نے اچانک میری نظر پئی تے سرکارنا میرے مکان دی سیڑھیاں چڑھ دے لگے آرے سرخ دھاری والا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنے آ اب فرما دے نے سرکار جدو سیڑھیاں چڑھ دے آرے نا فرما دے نے حضور دے چہرے تے میری نگاہ پئی فرما دے نے ایک باری آسمانہ والویخنا ایک باری حضور والویخنا اب فرما دے نے دل لے چھ خیال کی آیا ایک او چانے ایک آمینہ دا چانے ایک میرا سونا چانے فرما دے نے تھنڈی ہوا نال اوس چانے دے سامنے کدے کٹامہ ہون دیا نے کدے ہٹ دیا نے اس ہی تھنڈی ہوا دے نال کدے حضور دے چہرے دے سامنے کالیاں زلفان ہون دیا نے کدے محبوب زلفان چھنڈ دے نے فرما دے نظارہ پہ اویخنا او بھی نظارہ سونا اے بھی نظارہ سونا اچانک نا دل لے چھ خیال آیا جابیر او چانے سونا ہے یا میرا چانے سونا ہے نا بولو نا بولو سبحان اللہ کترے تونوں نیر نا لگ جائے بھئی ہاتھ تے چکنا ہی نہیں نا مات کترے کو بندہ شہید نہ ہو جائے نا نا ہاتھ نہیں چکنا ماشاءاللہ بھی بڑے درویش و دوسری میں جدو سبحان اللہ واسطہ کہنا کدے ایدر آلے بول دیو ایدر آلے بول دیو آپ اسے چھ سلا کر کے او رے بیٹھے ہو جی اکوری اسی بولنگے اکوری تسی بولے آجے تو ہڑا پیار سلوک بڑے ہے الحمدللہ اللہ ہنجی پیار سلوک رکھے اکوری سارے مل کے اکھونا سبحان اللہ حضرت جابیر فرماندنے چانو وال پہ آویخنا حضرت سخی فنا فی اللہ بکا فی ہو حضرت سخی سلطان باہور احمد اللہ علیہ اسے چاندہ بڑا سونا جا ذکر کیتے میرا دل کردہ ہے میں تانو کلام باہو سنا میں اجازت ہے بھئی تو اسی بول لینی ہو چی سبحان اللہ برنامہ سونا اچھا بھی سونا دیئے تپیرے باہو رحمت اللہ علیہ فرماندنے حضرت جابر بھی بے ہوئے کہ کین دی ان کے چڑویں چنا 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 سڑویں چنا دکھر رشنائی تارے ذکر کریں دے اے تیرا ہو تیر جنے چن روزی چڑ دے سن و سجنہ باج ہنیرا ہو جتھے چن اے ساڑا چڑ دا ہو تے قدر نہیں کچھ اے تیرا ہو جتے پیچھے میں اے جنم گوایا ہی باہو ہو جا یار ملے ایک پیر را ہو ہی باہو ہی باہو ہی باہو ہی باہو ہی باہو یار ملے ایک پیرا ہو حضرت جابیر فرمان دینے دینے چی خیال یا ہو چند سونا یا میرا چند سونا ہے فرمان دینے پڑی دیں تک سوچ سوچ کے فرمان لگے دینے چی خیال یا جابیر او دین لگو میرا چند بوتا سونا ہے فرمان لگے جا چند جا کے بدل چی را لکا لیں جے میرا مالکے جا جا کے بدلانچ چیرہ لکا لے تیرے چیرے تیدا گئے میرے چاندہ چیرہ بڑا سا فرمایا تیرے نالو میرا چاندہ بوتا سونے گرامی قادرہ باب صحابی رسول دہ فیصلہ کی نبی کریم علیہ السلام چاندہ نالو بھی سونے اللہ قرآن اچھ فرمادہ وجہلن القمر نورا اللہ فرمادہ اے اسا چاندہ نور نال بنایا تی صحابی کہہ رہے کملی والا چاندہ نالو بھی بوتا سونہ تے چاندہ نورے پتہ لگ گیا نبی کریم علیہ السلام وسلم چاندہ نالو بھی بوتے سونے جنہوں اللہ کہن دے محبوبہ میں ویخ نہیں تیرے بل رہنا سونے ہاں میں ویخ دا تیرے بل رہنا اب آبے زیوکار اتنا سونہ نبیے اگر میں مزید آبد رادے سامنے گفتگو عرض کران وقت درکارے او اس محبوب دا آپ ادرادے سامنے تھوڑا جا حسن انج بیان کران الفاظ ادھارے لے کے حضرت مولانا غلام رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں نبی کریم علیہ السلام دا جیدو تعارف پیش کیتا نا تے مولانا غلام رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ فرمادہ دے او دے داندو موتیاں دیاں ہین لڑیاں او دے داندو موتیاں دیاں ہین لڑیاں او دے راما میں چہوراں اے رین کھڑیاں اکھاں بچ کو در دی شر میں دی دھاری دلانو انج کٹ دی جی میں کٹاری قدیم شین شاہ آلی گھرانا حسین و حسن دا لجپا لنانا قدیم شین شاہ آلی درانا حسین و حسن دا لجپا لنانا جگر دل بندی او مئی آمی نادا تے بابل ہے یوں پیاری فاطمہ دا زلے خواہ یوں سنو جے اے وے خلندی قدیم پیچھے نہ یوں سوف اے مصری دے پیندی مدینہ شہر دے بچرین والا خدا خدا دے عرشتے جاں پین والا زلے خواہ سنو جے وے خلندی قدیم پیچھے نہ یوسف مشری دے پیندی لوگو یوسف علیہ السلام کڈے سونے اڈے سونے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سور یوسف جو فرمان دے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام اڈے سونے سن کے اندھیری گلی چو گزر جاندے سن تے حسندی وجہ تو چونن لگ جاندہ سی اڈے سونے حضرت یوسف علیہ السلام اکمائی نے نہ موڑے تے ہاتھ رکھیا تے پیارنا کہن لگی وے یوسف آپ بنے کی کسے بنایا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے اما حضرت یوسف وے خیائی جے یوسف بنان والا وے خلویں لکھاں یوسف بھول جائیں اڈے سونے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ پی رشاد فرما دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نہ میری خوابے چاہے وہ دعا کریا کرو کہ دے سونا ساڑی بھی خوابے چاہے سرکار خوابے چاہے نہ آتے شاہ عبد الرحیم آپ نے نہ حضور دی بار کا چرد کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا یوسف بڑے سونے حضور نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں کتابہ چئے بھی پڑیا کہ یوسف علیہ السلام دا حسن وے کے لوگ مر جاندے رہنے لکھاں لوگ مر گئے حضرت یوسف دا حسن وے کے تے کہنے لگے سونے ہاں میں کتابہ چاہے ہی بھی پڑیا کہ یوسف دا حسن توڑے حسن دی زکاہ تے تے یا رسول اللہ میں کترے کتابہ چاہے نہیں پڑیا کہ کوئی توڑا حسن وے کے بھرے آوے نبی کریم فرمان لگے پتر عبد الرحیم یوسف بھی بڑے سونے میں بھی بڑا سونے میرے تے یوسف دا حسن چا فرق اینہ ہیں یوسف دا حسن وے کے لوگ کی مردے رہنے پر جڑا ایک باری محمد دا حسن وے خلے نا مردہ کوئی نہیں کبرا چاہ بھی جوندہ ہی رہن دا آجے جڑا ایک باری محمد دا حسن وے خلے پتہ لگیا ہے یوسف علیہ السلام اے ڈے سونے تے آشک کنے ایک زولیخہ او بولو تے صحیح اڈے سونے یوسف علیہ السلام تے آشک ایک زولیخہ وے خلے تے حسن تو صدقے جائیے جنہاں وکھیا او بھی تیرا دیوانہ جنہاں نہیں وکھیا او بھی تیرا دیوانہ اسے واس تے آشک بول کے کہندہ ہے حسن یوسف وے خلے ایک زولیخہ اے بھول گئی پر کملی والیہ تیرے تھے ساری دنیا اے ڈھل گئی کملی والیہ جنہیں وکھیا ہے او بھی تیرا دیوانہ او مسلمانوں اللہ فرما دے کملی والیہ میں ویخ نہیں تیرے وال رہنا ایسا حسن ہے اللہ نے محبوب انہوں عطا کیتا جنہاں ایک بار ویخ لیا محبوب دا پھر او حضور دا دیوانہ ہو کے رہ گیا اجیسی سرکار دا حسن سون کے لوگو اس قدر مچل جانے آتے جنہاں راج راج کے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسے ہیں جنہاں راج راج کے محبوب انہوں وکھیا اور اینج کے دل دیاں تمنا اور حسرت ہی پوریاں ہو گئیا صدی کے اکبر دی دل دی تمنا سی کملی والیہ آخ میری ہوئے تیر مکھ تو آڈا ہوئے تیر راج راج کے توانوں وکھا پھر اللہ نے حضرت سیدی کے اکبر نے وہ موقع عطا کیتا غور سورے ایک کملی والی ذات ہے اور ایک سیدی کے اکبر نے اینجر راج راج کے وکھیا کہ حضور جو تو واپس آئے نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاچہ حضرت امہ آشاہ سیدی کا عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا کسے دیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں بھی نیکیاں ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے ہاں یا رسول اللہ کی دیاں حضور فرمان لگے میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں نے اچھا بھئی ایمان داری نل دوسو آج تک سائنس اتنی ترقی کر گئی آج تک کدھے سائنس کدھے اے جواب دیتا ہوئے کہ آسمان دے ستاریاں کتنے نے حجے تک کلی سرچ ہو رہی مگر آج تک کوئی نہیں دا سکے آسمان دے ستاریاں کتنے تو نبی کریم علیہ السلام فرمان رہے میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں پتہ لگ گیا نبی کریم نو پتہ سی تک فرمایا سی نا حضور نو پتہ کہ آسمان دے ستاریاں کتنے حضور فرمان رہے میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں عدرت ام آشاء صدیقہ نے سنے آنا تے خیال کی یا رسول اللہ منو اے سی کہ تسی میرے ابا جی صدیقے اکبر دا نام لوگے نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے عائشاء عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں نے پر عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی غار والی نیکی ایک پاسے غار والی نیکی ایک پاسے عدرت ام ری فروغ نو پتا چلے آتا صدیقے اکبر دی بارگاہ چاہ کے کہن لگے صدیقے اکبر انجھے کورونا ساریاں نیکیاں لیل ہو تے اغار والی ایک نیکی منو دے دے ہو صدیقے اکبر فرمان لگے نا نا اغار والی ایک نیکی تینو دے دی تی بکایا نیکیاں میں کی کرنیاں نے آکھیا پھر صدیقے دس ہونا اتھے کاردے کی رہے ہو تے صدیقے اکبر کہن لگے عمر یار کی دساں نہ اتھے نفل پڑے نہ نمازہ پڑیاں ایک کو یار دا مکھڑا ہی بے خدا رہے ہیں ایک محبوب دا اے ودوہا چہرہ بے خدا رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہوں وکھنوالے وکھ کے ناز کر دینے اور آخر تے میں نے صدام حسین بھائی نے حکم فرمایا سی کہ دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے دا ذکر کرنے میں بس دو چار پانچ منٹ دے اندر اپنی حاضری مکمل کرنا نبی کریم مقادیہ جی 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 اللہ اکبر گرامی قادرہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ سننن دارمی دے اندر یہ رشاد فرما دینے کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی چے جا رہے تھے سرکار دی نظر نہ کہ سونے جے نوجوان تھے پہی او کدہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگیا ہوئے گا او بولو یار سبحان اللہ کو جو نہیں ہوں دا بولو سبحان اللہ انڈیا تے پاکستان دا میچ لگیا ہوئے نا تے ساڑے نوجوانہ دا اے جوش تے جذبہ ویکھا نالا ہوں دے تے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہوئے نا تے سرکار دا ذکر کیتا جاندہ ہوئے تے ازی آسر سہارے دونڈنے ایکو مسجد دی دیوار ملے جائے ایکو نکر ملے جائے او تھلاک کے بیہ جائیے نا نا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو سرکار دا ذکر ایمان نو تقویت دیندہ جے اپنے اپنے ایمان نو تازہ کر کے لکے جائے جیڑے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دی طلب لکے آئے ہو نا کہ میں محفل پاکست جا رہے ہیں تے اللہ میری زندگی دے صغیرہ گناہ معاف فرما کے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظرِ انعیت منو عطا کرے اوپندہ میرے بل توجہ بھی کرے تے نالے اچھا سارا سبحان اللہ بھی آکھے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سجدے چا دعا کی تھی ارض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا انو دوزک چا سارن واسدے بنائے انو محمد دی غلامی نہیں دیندہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سرکار دعا کی تھی اگلے دن عدرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ چاہ گے آکے روئی جا رہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ہویا کیے کہنے لگے سونے ہم تے رکھتے لمہ تے پڑھلا مگر میں گناہ ہی انجدے کیتے نے کہ تیرے رب منو معافی نہیں دینی سرکار فرمان لگے اچھا تیرے گناہ اس سمندر دی جھاگ تو زیادہ نہیں فرمایا رید زریاں تو زیادہ نہیں فرمایا پھر میرے رابطی رحمت ساریاں چیزاں نہ لگو تھی جبریل آکے ارد کیتی سونے انہوں کہہ دیو کہ کلمہ پڑھ لبے پچھلیاں دی مافیا کیوں گناہ نہ کرے اسی جنت اتا کرانگے عدرت دہیا قلبی کلمہ پڑھیا حضور دی بارگا چپیٹھے پھر روئی جا رہے حضور فرمان لگے ہون کیوں رون دیو بجا کیے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ میرے سارے گناہ ماف کر دینے نے پر ایک گناہ انجد ہے مینو لگ دا میرے رابو مافی نہیں دینی حضور فرمان لگے او گناہ کیڑا کہنے لگا سونے یا ازرہ تبجھو کرے اجا اپنے دل دے پڑھ دے ذرا صاف کر کے سونے آجے کہنے لگا سونے یا اپنے قبیلے دا سردارا ساڑھے قبیلے دے اندر اے ریواجے اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسی انہوں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں عرب دے قبائل بیچو ایک قبیلہ ایسا کہ او نہ دی بیٹی دوسرے قبیلے دے کسے انسان دے نال او چلی گئی او قبیلے والے واپس لین واسطے گئے تو اسو بیٹی نے آمند انکار کیتا حضور زیال امت علیہ رحمہ اے سارا تفسیر زیال قرآن دے اندر اے سارا بیان فرمایا اب فرما دینے او بیٹی جو تو واپس نہیں نہ آئی تھی او قبیلے والے اندر دل اٹھ گیا کہ بیٹیاں تے ہونے ہیں نہیں چاہی دیں کہ اے انسان دی تظلیل کروان دیا نے او سمجھ دے سن کے ہورے اسی کی سیدے سوسر بنا گئی یہاں کو ساڑا دماد بنے گا اے ساڑے باس تے زلت دباس ہے کہ بیٹی پیدا ہو بے تے انہوں زندہ ہی دفن کر دے وہ اللہ قرآن اچھ فرما دے اے قیامت والے دین نا اے جڑی اے زندہ ہی دفن ہون دے رے اے بچیاں جنہاں نو زندہ ہی دفن کیتا جاندہ ہے ریا اور آج بھی جنہاں تے ظلم کیتے جاندے نے آج بھی نا اے الٹرا سون کر آکے نا تے چیک کر دینے کئی نوجوان کے بیٹی یہ کہ بیٹا ہے اگر بیٹی ہوئی تے ڈاکٹر نو کہنے نے جی اب اوشن کر دیو سا انہوں نہیں لوڑ تے بیٹا ہوئے تے خوشیاں منا دے ہو بیٹی تا جڑا سب تو پہلا حق سی اوہ دی پیدائش تے خوشی کرنا اوہ تسی حق کی مار جاندے ہو پتر ہوئے تے سارے معاشریں نو داس دیو اللہ پتر عطا کی تے بیٹی آوے یاد رکھئے گا اللہ جی دے تے بڑا سارا راضی ہوئے تے خوش ہوئے انہوں بیٹی عطا کر دا جے پتر نعمت ہون دے نے اور بیٹی رحمت ہون دی یہ استاد گرامی قبلہ تشریف فرمانے ہر نعمت دا اللہ قیامت والے دن حساب لینے تے رحمت جتنی بھی کی تی یہ اوہ دا حساب کوئی نہیں ہر نعمت دا حساب ہوئے گا گرامی قدرہ باب اے بیٹیاں اپنے باپ تا گرے بان پکڑ کے اللہ دی بار کا اچارت کرنے کی یاد اللہ انہوں نے کچھ ہونا ساڑا قصور کسی سانو قتل کیوں کی تا کہنے لگا سونیاں قبیلے دے اندھا دیواز ہی کہ بیٹی نو زندہ ہی دفن کر دیں دے تا تے سونیاں اپنے قبیلے دا سردار سان بلا کے آکے آکے جے تے پتر ہویا تے رکھن میں جے بیٹی ہوئی تے رکھی نا زندہ ہی دفن کرا دیں کہنے لگا سونیاں کئی سالان دے بعد جی دو واپس آیا نا تے آکے اپنے گھر دا دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا اندھر ہوئے کہ چھوٹی جی بچی دی نا بڑی مٹھی جی آواز آئی جی کون ہے تے کہنے لگا میں انہوں اکیاں میں کردہ مالک آکے بچی دروازہ کھولیا تے لتا جب ہمارے یا نالے کہنے لگی جے تو کردہ مالک ہے تے فرما کردہ مالک دی تینے ہو او تینے ہو تے ناز ہی بابل تے ہوندے آج بھی کس ہے دی تینہ نا ہوئے تے لوگ آخ دے نے دی تے جنادے دی چار پائی دی رونا کی کوئی نہیں اتی رات بھی لے قدے غور کی تا جے جا کے دروازہ کھٹکان دے ہو تے پتر بستر چو نکل کے بار اپنے باب واسدے آنا ایک گوارہ نہیں کر دے مگر آج او تی جیڑی اپنے بابل واسدے اٹھ کے آکے دروازہ کھول دی آج بھی تینہ نا اپنے بابل نال بڑا مان اور بڑا پیار ہوندے او پتر دے قدے قدے باب دے اید اید سینے لگ دے ہونگے تینہ آج بھی اونے جیڑی اپنے بابل دے سینے لگ کے پیار لیندی آج بھی تینہ نال باب دا پیار ہی بکھرا ہوندہ جے اب آبے زیوکار کہنے لگا کہ اس بچی نے لطانو جبھا مارے آنال پیار کری جا رہی قبیلے دے استردار دی بیٹی ہووے تے آ پیڑے سونے کہ حضرت جبریل امین بھی کدے کدے دہیا قلبی دی صورت لہ کے حضور دیوار کا چاندے ہوندے سین اتنے سونے تے اللہ نے بیٹی اتنی سونیاں تا کی تی کہنے لگا سونے آ بیٹی والوے کھاں تے دل نہ کرے اپنی بیوی نو بلا کے پوچھے آ کے اے بیٹی وہ کہنے لگی دہیا اے میری جانے اے تیری بیٹی ہے کہنے لگا میں انواکھے ہا سی میں انواکھے آ کے تینوں میں کہہ کے گیا سا کہ اگر پتر ہویا تے رکھ لو میں بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کر دے میں کہنے لگا سونے آ میری بیوی میں نو کہن دی دہیا نا نا ویخنا اے ڈی سونی ہے دفن کرنو دل کر دے دیکھنا اللہ نے کتنی سونی سانو بیٹی عطا کیتی ہے کہنے لگا سونے آ بیٹی والوے کھاں تے دل نہ منے پر خیال کیئے قبیلے دہ سرداراں لوگاں کہنا ساڑیاں ستر دفن کیتی ہیں نے اپنی ایک نہیں ہوں کر دا کہنے لگا سونے آ میں اپنی بیٹی نو نال لیا رسہ نال لیا کئی نال لئی میں اپنی بیٹی نو آ کیا چاہ لاتے نو میں نان کے لے کے چلنا کہنے لگا سونے آ بیٹی نو لے کے جا رہے آ بیٹی رستے دے اندر کدے میرا پسینہ صاف کر دیئے کدے مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر دیئے میٹل پیار کر دیئے بیٹیان دا پیار کی میں دا ہون دے اج وی انسان بیٹیان دا حق کھا کے نا تے اپنے واسے گناہ ہی نہیں سمجھ دے اج نازے ہوتے اعلان کیتا جاندہ فلان اعلان کیتا جاندہ الہاج صاف ہوت ہوگے اعلان کیتا جاندہ جاندہ جی اگر کوئی کسے کو لوگ کو کرزا یا کو ادھار لیا ہوئے تے وارسین ہے نے انہا کلو لے لیا جی تے کدے اعلان نہیں ہو کیتا آپ حضرات نے سنیا ہونا کہ اے بیٹی دا حق مار کے گیا ہوئے تے آج آج اے بیٹی اسی جی مدارا پتر اے کدے دوسری اعلان نہیں سنوگے آج بھی نا بھائی کی کہن دنے اب بھائی جی تیرے اببا جی نے تورے اے شادی ہوتے بڑا خرچہ کر دیتا بڑا سارا جہیز دیتا پیو تو انہوں تو اسی تحفہ پہ دین دے وراثت ہے جب بیٹی نو آج بھی لوگ حصہ دی باری ہوندی یہ تے محروم کر دین دے نا نا آج بیٹی دی شان سون کے اپنی اتیانل پیار کرے آجے اور وراثت اندر اے ضرور وسیعت کر کے جایا آجے کہ پترہ باستے بھی سلام نے حصہ مقرر کیتے تھے بیٹی باست ابھی کیتا جائے انشاءاللہ عمل کرو گے نا اسے بات ہوتے کہنے لگا سونے یا میں اپنی بیٹی نو لے کے جا رہے ہوں او بیٹی میرے نل مٹھیاں مٹھیاں گلہ بھی کر دی ہیں میرا پسینہ بھی صاف کر دی ہیں نالے بار بار میں نو کہن دی ہے بابا کئی مہینے کئی سالان دے بعد آئے ہوں بابا جی دو لوگاں دیا لوگاں دے باپیوں بچیاں نل پیار کر دے رہنے بابا میں تانو یاد کر دی رہی ہیں بابا یا ج میں نو کھلونے لے کے دین لگے ہوں جی دو لوگاں دے باپی اپنے بچیاں نو کھلونے لے کے دین دے رہنے بابا میں نو تاڑی بڑی یادیوں دی رہی ہیں بابا میرے کلو نوے کھلونے بھی کوئی نہیں میرے کلو نوے کپڑے بھی کوئی نہیں بابا میں نو نانکے لے کے جا رہی ہو بزار بھی لے کے جایا جے کہنے لگا سونے آئے بچی مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر دی ہے کہنے لگا سونیاں جڑے بیلے جنگلیاں گیا کہنے لگا میں اپنی بیٹی نو چھامیں نہیں بٹھایا دوپے بٹھا دیتا کہنے لگا میں یوں دے واسدے گڑا پیا کھوڈنا کہنے لگا جڑے بیلے مٹھی پیا کھوڈنا کہنے لگا میں نو پسینہ یوں دائے وہ بار بار آکے پسینہ صاف کر دی ہے نہ لے کہنے دیئے بابا کئی سالان دے تھکے آئے بابا یا رام کر لو پکیا کھا مکل کر لوا گے کہنے لگا سونیاں میں دیا گلہ والدیاں نہیں دیں دا کہنے لگا سونیاں میں دیتے تھر سے نہیں آریا کہنے لگا جڑے بیلے میں گڑا کھوڈ لیا اپنی بیٹی نو لیا کہ جڑے بیلے ہوں دے چھتی کام آریا کہنے لگا سونیاں میری بیٹی دیاں چیخہ نکل گئیاں کہنے لگی بابا جے میری سورت پساند نہیں آئی بابا وعدہ کر لیاں کدھے سامنے نہیں آوانگی بابا میں تیرے گلہ کپڑے بھی نہیں مانگ دی بابا کھلونے بھی نہیں مانگ دی بابا میں نو ماری ناں کہنے لگا سونیاں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے رون دی کہنے لگا میں یا دیتے میٹی پاندہ جا ریاں کہنے لگا نکے نکے ہاتھ جوڑ دی نا لے کہنے لگا بابا میرا کسور کی ہے بابا انہیں سالان دے با دی آئے ہو میں تے بابا بابا کینوں ترس دی رہی ہوں بابا یہ توڑا دل پڑا سختی ہو گیا ہے کہنے لگا سونیاں میٹی پاندہ جا ریاں جڑے بیلے سارے جی سامنے میٹی پاندی دی کہنے لگا جڑے بیلے ہو دا سار با کی چیرہ با کی رہ گیاں کہنے لگا یا سمانہ والوے کی اردھ کر دی ہے ربا میرے بابا بیدہ دل بڑا سختی ہو گیا ہے کہنے لگی ربا میں سونیاں تیرے کی آخری نبی ہوئے گا ربا میں سونیاں انہیں آکے جاگتیاں رو دیاں تیاں چپ کرانیاں نے انہیں آکے تیاں دے سرک جنے نے یا اللہ اپنا معبوب جلدی پھیج دے ہوئے خود جاگتیاں رو دیاں تیاں دفن پیئے یو دیاں نہیں کہنے لگا یا آخری بیلے انہیں میرے چہرے بلوے کی اردھ کی تھی بابا تسی میں نے دفن کرنے آئے یا دفن کر کے جایاں جے پر بابا میرا پیغام جاگیاں لوگاں نو کائنات نو سنا دیاں جے کہنے لگا سونیاں تاڑیاں روائیوں ڈیک تیٹر گئی ہیں سونیاں نو دفن کر کے گھر آگیاں آج بھی راتا نو سونا سونیاں میری آنکھاں دے سامنے ہو دا بابا بابا کہنا وہ دے ہاتھ جوڑنا سونیاں میری آنکھاں دے سامنے ہو دینے سونیاں راتا نو نید نہیں ہوں دی وہ دے بابا بابا کہنا دیا واد کرنا جو گونج دی ہے وہ دے نکے نکے ہاتھ جوڑے میری آنکھاں دے سامنے ہو دینے نبی کریم سون دے جا رہے سرکار روئی جا رہے نبی کریم علیہ السلام دی داڑیت روانا لگی لیوں گئی سرکار فرما لگے داہیا میں نو ایک باری فیر یوں سے بیٹی تھی گل سنا دے جیڑی محمدیاں راوائیوں ڈیک دن ٹر گئی داہیاں ایک باری فیر ہو دی گل سنا حضرت داہیاں کل بھی فیر سنایا حضور روئی جا رہے نبی پاک نے فرما داہیاں پھر سنا صحابہ ارز کی تھی داہیاں چپ کر جا کیوں نبی انہوں روان ہے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ السلام فرما لگے کائنات والے ہو سن لو اللہ جنہوں دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں عطا کرے باد روایہ آ چاند ہے اللہ جنہوں تین بہنا عطا کرے فرمایا انہوں نے اچھی پروری شکار کے اپنے گھر ٹورے فرمایا میں نبی انہوں فرما چلے آن کل قیامت والے جنت جو میرے نال انج ہوئے گا آجے میں شہادت دی انگلی تینال دی انگلی ہوں دیے ماں نا نا اے تیرے باست جنت دی ٹکٹ ہے اے دنال باد سلوکی نہ کریں فرمایا اے دا حصہ نہ ماریں مسلمانوں مکیڑا رانگ پینش کروں اے پترانی جاگیر وی باب لے اے تینالی پردیس وی باب لے تے پترانی جاگیرہ اے چپ رہنا مہا کج نہ کہنا اے تیاں دیاں تک دیرہ اے تیانا اچھا پیار کرے آجے اچھا سلوک کرے آجے نبی کریم علیہ السلام دے غلامو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ عدل دا حکم رشاد فرمایا فرما اپنی اولاد بیچ بھی انصاف کرو فرمایا اگر ایک بیٹی یا بیٹا ہوئے اولاد دو فرمایا جے ایک دا متھا چوم دیو تے دوسرے دا بھی چومو فرمایا جے بیٹی اللہ عطا کیتی ہے گھرچہ کوئی چیز لیکی آو تے پہلے بیٹی نو عطا کرو نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر بیٹی نو پیار کیتا سرکار نے فرما کائنات والے او بے کھونا ہر کسی دی نسل او دے پتر تو جاری ہوئے گی پر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او ماجی دی نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی حضور نے اے بیٹی نو مرتبہ اے مقام اتا کیتا بس بائی دی فرمایش آخری شیر پھر اجازت او شیرے وے کے صدا بس دا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا بس دا روے تیرا دوارا یا اچھا بھی جیدہ لنگر مدینی اوندہ اگرہ ہاتھی اٹھائیں ہاں انجھ کر کے ہاتھی اٹھاؤ جنہوں کمائی تے مانے ہونا چکے جنہوں اے مانے میں پالنا نبی کریم دے ٹکڑیاں دیا انجھ کر کے ہاتھی اٹھاؤ جنہ میں آئے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے غلامہ دعا باس دے ہاتھ چکی دینے اور سونا ساری جنگی تیرے میرے ویڑے دی خیرہ آؤ تمہ گدہ ریا آجی حسن نبی دے دوارے دیاں خیرہ مگئے تینا لے کیا کیے سدا وسدہ روے تیرا دوارا یا نا بھی نا رود نہیں مارنا میرے واسدے نہیں اللہ رسول واسدے ہاتھ چکی دینے ہاتھ نہ تکلیف نہیں نبی واسدے ہاتھ چکی آنکھی سدا وسدہ روے تیرا دوارا یا سدا وسدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہاتھ غریب آدہ گزارا یا رسول اللہ جتھے ہاتھ ہاتھ غریب آدہ غریب آدہ گزارا یا جتھے ہاتھ ہاتھ غریب آدہ اللہ جتھے ہم باب آئے اللہ ہر قدم تے نکین دے زخیر عطا فرمائے میرے استادِ گرامی قبلہ نے اللہ اینہ دے اینہ نحیاتِ خیزر عطا فرمائے اینہ دسائے عاطفت اللہ ہمیشہ سارے سیرانتِ قائم و دائم فرمائے آمین و آخر دعوی ینا ان الحمدللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمائی بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمائی بز میں ہدایت پیلا پھو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تین باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تین باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْ تَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یا الہی نمازِ عشاء سے لے کر اب تک تیرا اور تیرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھا ذکرِ پاک سنتے رہے سناتے رہے یا الہی سے شرفِ قبولیت عطا فرما یا الہی جن نوجوانوں نے محترم بائی صدام صاحب بائی صحیب بائی ستار دیگر جتنے دوست مسجد کے نمازی انتظامی آہلِ محلہ نے اس محفلِ پاک کو سجانے میں اپنی کاوشیں بروے کار لائیں یا الہی سب کو جزائے خیر عطا فرما یا الہی ان نوجوانوں کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا دے یا الہی دین کا خادم بنا دے اہلِ علم سے محبت کرنے والا بنا دے جتنے حاضرین ہیں سب پہ اپنی مہربانی فرما ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو اس دنیا سے چلے گے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما مالک اس مسجد کو ذکر و فکر سے آباد فرما یا الہی اپنی نظرِ رحمت فرما اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما یا الہی ان علماء کو ان سناخانوں کو سلامتی عطا فرما ان کی زندگیوں کو باقرامت بنا یا الہی نے حق کا حقہ دینے کی اسی طرح توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنے علماء و مشاہد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بندہ ہے گنہگار تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا دعا کیجئے یا الہی اہلِ ایمان کی مدد فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما یا الہی کافروں کا زور توڑ دے مولا یہودیوں کی گردن کو توڑ دے مولا اہلِ ایمان کو یا الہی اپنی طرف سے فتح و نصرت اور کامیابی اتا فرما یا الہی کشمیر برما کے مظلوم مسلمانوں کو ازادی اتا فرما ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور جب حدمِ واپسی یا اللہ تو ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ ملک پاکستان ملک پاکستان ملک پاکستان